اگر روزگار دینا ہے کانگرس کو ضروری لانا ہے گریبوں کو اگر روزگار دینا ہے کانگرس کو ضروری لانا ہے آل انڈیا کانگرس پارٹی شری راول گاندی شری پرگا گاندی بکا رسول صاحب موسیقی شریف 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 موسیقی شریف شریف ملک کی سالمیت کے لیے کیونکہ اس وقت بجٹ کا مستہ تھا تو یہی بی جے پی کے جو اس وقت یونین منسٹر سٹنگ بیٹھے ہیں پارلیمٹ میں پارلیمٹ کے باہر انہوں نے درنہ دیا مہنگائی ہوئے آج تین سو پیچاس نہیں ہے چھے سو نہیں بارہ سو روپے میں گیس ہے جو چھابری فروش ہے کہاں وہ بھرپائی کر پائے گا اب تھوڑا سا گزارہ ہیٹر پہ ہوتا تھا اب انہوں نے اس میں سمارٹ میٹر لگائے جو دو لپ چلاتا ہے دکاندار اس کو آٹھ ہزار روپے بیٹھے ہیں اب گرید سسان کس طرح کیسے اپنی زندگی گزارے ہیں جو انہوں نے کہا تھا تین سو ستر ہٹنے کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں دودھ کی ندیا بہے گی دودھ کی ندیا کی دور کی بات ہے اب انہوں نے راشن بھی کم کر دیا کیروسن کئی نظر نہیں آتا ہے ہمارے پاس چاول برابر ہے نہیں اور جو بھی انہوں نے دعویٰ کیے وہ سب سراب صاحب کر رہے ہیں ہمیں جانا ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے آرڈر کہاں ہیں بہت دعویٰ انہوں نے کیا جب اگر ال جی صاحب نے یہ سٹ اپ اٹھا ہے مگر وہ دکھائیں نا کہاں ہے آرڈر زبانی کاغزی گوڑے انہوں نے بہت دوڑا ہے اب بی جی پی کے لوگ بھی ان کے گھر والے بھی ناراض ہیں ان کے گھر والے ان کو پوچھتے ہیں بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہو کس تنظیم کا ساتھ دے رہا ایک سو پچاس لوگ کل آپ نے ہی نیوز چلائی تھی وہ دوسرے پارٹیوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں ایک انٹیپولٹی لگی ہے ان کو کوئی سننے والا ہے نہیں آنے والے وقت میں یہ پروٹیسٹ اور مضبوط ہو جائیں گے اگر یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حق ہے ذرا ہمیں باہر نکلنے دیجئے باہر تو جانے دیجئے نا گیٹ تو بند کر دیا نا جمہوریت ملک میں ہم رہے ہیں سب سے بڑا ملک ہے جمہوری ملک ہے ہمارا انڈیا جو ہمارا بھارت مہان ہے مگر ہمیں باہر جانے نہیں دیتے ہیں اپنا پروٹیسٹ دارش کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں گے شکریہ